ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وبا کی کیسز میں مسلسل کمی دیکھنے میں آنے لگی وائرس نے مزید انتالیس افراد کی جان ڈیلی متحارک مریضوں کی تعداد تین تین سزار سے تجاوز کر گئی لاہور کے عراقی جہور ٹاؤن میں دھماگے سے تین افراد جان بہاک متعدد زخمی ہو گئے دھماگے سے تین گاریاں اور تین موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں کیا موٹر ویپر ریپ خاتون کی غلط کپڑے پہننے پر ہوا مریم نواز کہتی ہیں عمران خان نے پست ذہنیت کی آکاسی کی مصطفیٰ کمال نے سپریم کورٹ سے بڑا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں تجاوزات کے بجائے سندھ حکومت گرائی جائے میار و مقامی حکومتوں کے تحت کام کرنے والے داروں کو آئین میں شامل کیا جائے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا سے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید 49 افراد انتقال کر گئے پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 33,005 ہے مضبط کیسز کی شرعہ 2.04 ریکارڈ کی گئی مزید جان تہیں اس ریپورٹ میں جان لیوہ عالم محلق وائرس کے حملوں میں کمی آنے لگی ملک بھر میں مزید 49 افراد زندگی کی بانسی ہار گئے مجموعی اموات کی تعداد 22,073 ہو گئی مضبط کیسز کی شرعہ 2.04 ریکارڈ کی گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 35,005 ہے مجموعی کیسز کی تعداد 9,05,768 ہو گئی ہے 930 نئے کیسز سامنے آئے جبکہ کرونا سے سہتیاف ہونے والوں کی تعداد 8,95,690 ہے آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,45,251 سن میں 3,39,194 خیبر پختونخواہ میں 1,37,247 اسلام آباد میں 82,431 جبکہ بلوچستان میں 26,776 کیسز رپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں 20,019 اور گلگت بلتستان میں 5,850 افراد کرونا سے متاثر ہوئے صوبائے دار حکومت لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد جام بھاگ اور 17 افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پانچ زخمیوں کی حالہ تشویشناک ہے مزید جان تہینس رپورٹ میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز میلو دور تک سنائی گئی جبکہ قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور آس پاس کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور دھماکے کی جگہ پر آگ لگ گئی پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ دھماکے سے تین گاڑیاں اور تین موٹر سائیکلیں مکمل طور پر اور ایک رکشہ جزوی تباہ ہو گیا اور ممکنہ طور پر یہ بم دھماکہ تھا تاہم یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ دھماکہ خیس مواد کہاں نصب تھا بم ڈسپوزل اسکوات کی ٹیم بھی جوائے حادثہ پر پہنچ گئی ہے جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے اور عوام کو جائے وقوا کی جانب چانے سے روک دیا گیا ہے دوسری جانب ایک اینی شاہد خاتون نے بتایا کہ آج صبح سے گلی کے باہر ایک نامعلوم موٹر سائیکل کھڑی تھی اور دھماکہ خیس مواد اسی میں رکھا گیا تھا کیونکہ دھماکے کے بعد موٹر سائیکل کے پرخ چوڑ گئے پریس کے حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں اب تک تین افراد چابہک اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں پانچ افراد کی حالت تشویشناک ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ امران خان ایٹمی طاقت کا کنسوڈین نہیں ہے ایٹمی طاقت کے لیے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں ایٹمی دھماکی کا سہرہ نواز شریف کے سر ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صحابزادی مریم نواز شریف کا وزیراعظم کو کم کپڑے پہننے کی بات پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا ہے کہ امران خان کی بات مجرمانہ سوچ کی اکاس ہے کیا موٹر ویپر خاتون کا ریپ اس لیے ہوا کہ انہوں نے غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجرم کو نہیں مظلوم کو ذمہ دار قرار دینے والی ایسی سوچ سے پاکستان کو آزادی چاہیے یہ عوام کے منتقے وزیراعظم نہیں انہیں چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے عمران خان کا خواتین کے کپڑوں کو ریپ سے جڑنا ان کی ذہنیت ہے عمران خان کے بیان سے ریپسٹ کو حوصلہ ملے گا چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ریپ کے واقعات ہوئے کیا وہ بھی انہی کے ڈریس کی وجہ سے ہوئے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں مجھے میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ کو شرمانی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں مریم نواز نے کہا کہ کس نے اجازت دی کہ آپ پاکستان کے اصاسوں کو گروی رکھیں آپ کا تیسرا بجر چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے اب ان موٹر ویس کو گروی رکھنے سے کونسی ترقی ہوگی قوم کو تاریخی قرضے تلے دبا دیا ہے رنگ روڈ پر اپنے وزراء کو نوازا ہے آپ رات و رات اپنے وزراء کو باہر بھیج دیتے ہیں مافیاز اور قاتلوں کو نوازنے کے لیے قرضے لیے شرمانی چاہیے یہ وفات پائی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو دعو پر لگا سکتے ہیں یہ لوگ پیراشیوٹ کے ذریعے لائے گئے ہیں ان لوگوں کو پارلیمنٹ ہی بات کرنے کا حق نہیں نولیک کی نائب صدر نے کہا لاہور دھماکی کی مضمت کرتی ہوں دھماکی کے شہدہ کے لوہکین سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں اللہ تعالی زخمیوں کو جل سے حیطیاب کر دیں بہت تکلیف دے واقعہ ہے دھماکی کا سن کر تکلیف ہوئی قبل عظیم مریم نواز نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان کاکڑ کی موت پر اگر سوال اٹھ گئے ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں عثمان کاکڑ سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ بہت منجھے ہوئے انسان ہیں عثمان کاکڑ کو اگر اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ آواز دب جائے تو آواز دبے کی نہیں ایسے اقدامات سے آواز کو دبایا نہیں جا سکتا مزید آوازیں اٹھیں گی چیمین پاک سے زمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کی کارکردگی کو بدترین قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ شہری کوٹے پر چالیس فیصد بھی نوکری نہیں دی جا رہی ہے صوبے میں تیرہ سالوں میں حکومت کرنے والوں نے کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بھی نئی بس فراہم نہیں کی ستم زریفی یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کراچی کے پانی کم ہونے پر ایک لفظ نہیں بولا چیرمن پی ایس پی کا کہنا تھا کہ وفاق اٹھاروی ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں صوبوں کو دے چکا ہے سندھ کی پانچ کروڑ آبادی کو صرف بیالیس بلین روپے مل رہے ہیں پانچ لاکھ لوگوں کو وفاق سے ملنے والے پیسے کا اٹھاون فیصد جا رہا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پورے سندھ میں سرکاری ملازمین کی تعداد پانچ لاکھ ہے جو پیسہ مل رہا ہے وہ دیویلپمنٹ کے بجائے اٹھاون فیصد تنخواہوں میں جا رہا ہے کیونکہ ایک سو اٹھاون میں سے تیران میں عرب سندھ حکومہ صرف تنخواہیں اور پینشنز میں دے گی مصطفیٰ کمال نے الزام آیت کیا کہ پنجاب تنخواہوں پر تیتیس فیصد جبکہ سندھ اٹھاون فیصد خرچ کر رہا ہے ایک نظر ڈالیں اگر پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی یہ جو تمام دیپارٹمنٹس ہیں یقینا پنجاب سندھ سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر زیادہ امپلوئیز چاہیے ہوں گے نہیں ہیں وہاں پر اس سے زیادہ بجٹ خرچ ہو رہا چاہیے نہیں ہے پنجاب اپنے اپنی آمدنی اپنے بجٹ کا صرف تیتیس فیصد حصہ تنخواہوں پر خرچ کر رہا ہے کراچی میں جالی ڈو میسائل بنا کر لوگوں کو ناکریاں دی جا رہی ہیں وابلہ ہو رہا ہے کہ معیشت اچھی ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ کلیکٹ ہو گئے اگر عام آدمی کی بات کریں تو وہ بے روزکار ہو رہا ہے عام آدمی پر مہنگائی کا بم گر رہا ہے یہ جو دھائی لاکھ لوگ نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں سرکاری رشوتوں کے طور پر جس میں شہری علاقوں کا کوئی ایک آدمی نہیں ہے جالی ڈو میسائل بنا کر لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیرمن پی ایس پی کا کہنا تھا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں نسلہ ٹاور بنانے والے سرکاری افسران اور بیلڈرز کو سزا ملنی چاہیے غریب رہائشوں کے ساتھ سلوک پر نظرسانی ہونی چاہیے جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی مالی مدد ہونی چاہیے ملنی چاہیے